اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور یہ ویڈیو جو ہے مہانگر ممبئی کا بتایا جا رہا ہے اس ویڈیو میں ایک بوڑے میاں ہے جو کھانا باٹ رہے ہیں ان کے تلک بھی لگا ہوا ہے اور کھانا باٹتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ جے شریرام بولو تو کھانا ملے گا ایک خاتون ہے جو اپنے فیس کو کور کیے ہوئے ہوتی ہے وہ بیچ میں آتی ہے اس کا نمبر آتا ہے تو یہ بولتے ہیں جے شریرام بولو تو کھانا ملے گا وہ بولتی ہے نہیں بولوں گی تو وہ کہتے ہیں کھانا نہیں ملے گا اور بہت بحث ہوتی ہے وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہی ہے اور جب میں نے اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھیں تو ایک آدمی کہہ بھی رہا تھا کوئی ہسپٹل کے باہر کا یہ ویڈیو ہے تو وہ آدمی بولتا بھی ہے کہ ایسے کھانا نہیں باٹنا چاہیے تو بڑے میاں کہتے ہیں میں تو ایسی بات رہا ہوں یہ تو رام کی بھومی ہے تو جے شریرام بولو تو کھانا ملے گا تو یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو کی کیا حقیقت ہے واللہ عالم اللہ بہتر جانے لیکن اس ٹائم سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں نے اس کو سرچ کیا تو بنسل نیوز نیوز ایٹین جن ستہ آج تک بڑے بڑے نیوز چینل ویب سائٹ پر یہ خبر پڑی ہوئی ہے کہ جے شریرام بولو تو مفت کھانا ملے گا ورنہ نہیں ملے گا کتنے افسوس کی بات ہے کتنے افسوس کی بات ہے یہ پوری خبر آپ لوگ پڑ سکتے ہیں اور خبر میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مہاراسترہ پولیس نے ویڈیو میں کھانا باٹتے دکھ رہے آدمی کے خلاف کیس بھی درجہ کر لیا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد عقل تھوڑی سی حیران ہو جاتی ہے دماغ کام سا کرنا بند کر جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی نفرت آخر کون ہے جو دماغ میں اس قسم کی نفرت ڈال رہا ہے کہ کھانا بھی یہ دیکھ کے کھلایا جا رہا ہے کہ کون جہ شریرام بولے گا تو کھانا ملے گا ابھی پچھلے ہفتی کی ایک خبر تھی جس میں ایک غازیباد کی وہ خبر تھی کہ ایک سوسائٹی میں ایک اردو ٹیچر بچے کو پڑھانے جا رہے تھے تو ان کو بھی یہ بولا گیا کہ جہ شریرام بولو جہ شریرام بولو اور وہ نہیں بولے تو بہرحال ایک بحث کے بعد اور بدتمیزی کے بعد ان کو سوسائٹی سے باہر کر دیا گیا تو اس آدمی کے خلاف بھی پولس نے کیس درجی کیا تھا لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیس درج ہونے کے بعد بھی اصل جو مشینری ہے اس کے پیچھے یعنی مذہب کے نام پر اس طرح کا زہر دماغ میں گھولا جائے کہ آدمی کو پھر اس کی سوچ کے علاوہ کہ جتنے لوگ ہیں وہ سب اس کو دشمن نظر آنے لگے تو یہ ایک بڑی فکر کی بات ہے میرے خیال میں جہاں تک ہندو مذہب کو میں جانتا ہوں جتنا میں نے ہندو مذہب کو پڑھا ہے دیکھا ہے اس طرح کی کوئی چیز ہندو مذہب میں نہیں ملتی بلکہ کسی بھی درم میں نہیں ملتی ہے کہ آپ کھانا کھلاو تو زبردستی آپ اس سے کچھ بلواؤ اسلام تو اس کی بلکل بھی تعلیم نہیں دیتا اسلام نے تو قرآن میں ارشاد فرما دیا لا اقراحہ فی الدین کے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے طبیعت ہے تو قبول کرو اسلام نہیں طبیعت ہے تو قبول مت کرو اور کسی بھی درم کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ تم درم کے نام پر کھانا کھلاو درم کے نام پر تم کسی غریب کی مدد کرو یہ تو ویسے ہی غلط چیز ہے لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ اتنی عمر کا یہ آدمی ہے بڑا ہے اور اس کے ساتھ کے جتنے لوگ ہیں وہ کھانا صرف اس وجہ سے کھلا رہے ہیں کہ جا شریرام بولو تو کھانا ملے گا ورنہ نہیں ملے گا اب میں تو سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ ایسی ایجوکیشن ایسی تعلیم آخر کیسے دی جاتی ہے اور لوگ اس کو کیسے قبول کر لیتے ہیں ایک ہوتا ہے نا آدمی کو عقل ہوتی یہ چیز تو ویسے ہی بھائی اگر یہ چیز دھرم کے نام پہ بھی کوئی مجھے پلائے تو غلط چیزیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو دل ان کو بولتا ہے کہ یہ غلط ہے بھلے سے چاہیں مجھے کوئی غلط پٹی پڑھا دے کہ یہ دھرم ہے تمہارا لیکن کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے قدرتن دل میں رکھی ہیں جیسے انسانیت انسانیت کی فکر ایک آدمی کو درد میں تڑپتا ہوا دیکھ کر دل خود تڑپ جائے یہ ایک اللہ تعالیٰ نے قدرتن انسان کے اندر رکھا ہے کہ انسان دوسرے کی تکلیف پر خود تکلیف اس کی محسوس کرتا ہے مدد کے لئے آگے بڑھتا ہے اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کبھی ہاتھ سے پیش آ جاتے ہیں تو لوگ بھول جاتے ہیں انسانیت کے نام پر مدد کے لئے آگے بڑھتے ہیں تو کچھ چیزیں قدرتن ہوتی ہیں لیکن سمجھ نہیں آتا کہ اتنی عمر ہونے کے بعد بھی آخر کونسی ایسی دوائی ہے کونسی ایسی گھٹی ہے کونسی ایسی تعلیم ہے جو دھرم کے نام پر ان کو ایسی دی جاتی ہے کہ نہیں صاحب آپ ایسے بولو گے تب ہی آپ کے ساتھ یہ کام ہوگا ایسے ہی ایک ڈاکٹر کا بھی ویڈیو وائرل ہوا تھا کہ ایک چھوٹے سے بچے سے وہ بولتا ہے جیس شیر رام بولو جیس شیر رام بولو تو اس طرح کے جو ویڈیوز ہوتے ہیں افسوس میں ہمیں ڈالتے ہیں تاجب بھی ہوتی ہے ہوتا ہے حیرت بھی ہوتی ہے پولیس کیس سے یہ چیزیں نہیں صد رہیں گے ہم سب کو اس کے لئے آگے آنا پڑے گا جیسے ایک گھر اگر خراب ہو جائے گھر کے بچے خراب ہو جائیں تو بڑے فکر مند ہوتے ہیں اور سب کو مل کر کوشش کرنا پڑتی ہے ایسے ہی ہم سب ہندوستانیوں کو مل کر ایک ساتھ آگے آنا پڑے گا اور ایسی ویڈیوز پر الحمدللہ ہمارے ہندو بھائی اچھی پرکریا دیتے ہیں اچھا ریاکٹ کرتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ یہ غلط ہے جو بندہ آگے بڑھ کے بول رہا ہے وہ بھی ہندو ہے لیکن سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر غلط چیزیں زیادہ پھیلائی جاتی ہیں اور ان غلط چیزوں کو غلط تو بولا جاتا ہے لیکن اس کے ریاکشن میں اچھی چیزیں نہیں بولی جاتی ہیں اچھی چیزیں بولی جائیں کوشش یہ کی جائے کہ ہندو مسلمان ساتھ آگے بڑھ کر ایسی چیزوں کو بائی کارٹ کریں مسلمانوں کی طرف سے بھی اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو ہے نا کیونکہ غلط تو سب جگہ ہیں نا ایک کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے لیکن غلط تو غلط لوگ تو ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس موقع پر خاص طور پر جبکہ نفرت کا ایک زہر پھیل رہا ہو تو ہمیں ہندو مسلمان سے قصائی سب کو آپس میں متحد ہو کر متفق ہو کر آگے بڑھ کر ایسی چیزوں کو روکنا پڑے گا اور اس کے مقابلے میں ہمیں ایک اتحاد اور اتفاق کا پیغام آگے بڑھ کر دینا پڑے گا جیسے کہ میں جب بھی اپنی سوسائیٹی کے ذریعے مدد کرتا ہوں لوگوں کی تو میں یہ جتا کر مدد کرتا ہوں باز دفعہ کہ دیکھو یہ ہمارا ہندو بھائی ہے دیکھو یہ ہماری ہندو بہن ہے دیکھو یہ مسلمان کیونکہ مسلمان تو میں ہوں تو سب کو بتایا کہ میں مسلمانوں کی مدد کروں گا لیکن جب کبھی ایسی بات آتی ہے تو میں ہندووں کو ہائلائٹ کرتا ہوں کہ دیکھو یہ ہمارے ہندو بھائی ہیں جب کبھی ہمارے گھر پر ہمارے والد صاحب کے ہندو دوست آتے ہیں تو میں ہائلائٹ کرتا ہوں کہ دیکھو یہ ہمارے ہندو بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں والد صاحب کے دیکھو ہمارے گھر پر بیٹھے ہیں کھانا کھا رہے ہیں ہم کبھی ان کے ہیں جاتے ہیں تو میں یہ ہائلائٹ کر دوں دیکھو تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح سے یہ نفرت کا زہر یا تو پلاننگ کے تحت پھیلایا جا رہا ہے یہ اس کے پیچھے کیا ہے اس کے پوری تحقیق ہونا چاہیے اور اس طرح کی چیزوں پر کارروائی ہونا چاہیے لیکن یہ چیزیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں تو ہمیں اپنی پوری کوشش کرنا چاہیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے اور محبت پیار محبت آپ سی بھائی چارہ اتفاق اور اتحاد کی کوشش ہمیں کرتے رہنا چاہیے کوشش کرنا ہمارا کام ہے باقی دعاوں کا خاص احتمام کریں بہت شرمندہ کر دینے والی یہ ویڈیو ہے بہت شرمندہ کر دینے والی ویڈیو ہے اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان محبت قائم فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ